دور فتن میں بنائے تھے ہم دو بھائیے تو ایک کمرے میں بچوں سمیت کیسے گزارا کرنا باپ سگی بیٹیوں سے ارتکابز ظلم کر رہے ہیں چچے بتیجیوں کی اس مدلی کا ظلم اور انصاف کی پہچان ہتما چکی ہے اور جھوٹ مسلسل اس طرح سغار سجا کے بولا جا رہا ہے کہ وہ سچ لگنے لگنے ان تمام چیزوں کو علامات قیامت میں شامل اس لیے کیا جائے گا کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں ہمیں صدیوں پہلے سکھیں ڈبلی او ایچو کے جو سے مدار سائے میں ہیں ان کی فوٹو اکثر اخبارات میں آتی ہے نام تو اس مجھے مجھے آتا نہیں اس نے کو پندرہ بیس دن پہلے ایک بیان دیا ہے کہ دنیا مزید وباؤں اور بڑاؤں کے لیے تیار گئے ہیں میں نے کہا تمہیں اب سمجھا رہی ہے ہمارا سچا نبی چودہ سو سال پہلے بتا گیا کہ بلائیں بھی آئیں گی وبائیں بھی آئیں گی اس لیے جب سونے کا طلبگار مسلسل جنرل سٹور پہ جائے گا تو کروڑوں جہر میں ہونے کے باوجود اسے سونا نہیں مل سکتا اور چینی کا طلبگار اگر لاکھوں روپے لے کے روزاں سنیار کی دھکان پہ جائے گا اسے چینی ایک چھٹانک میں نہیں مل سکتی اگر بلاؤں سے بچنا ہے وباؤں سے بچنا ہے زندگی میں سکون لانا ہے برکت لانی ہے آسائشیں لانی ہیں خیر کے دروازے کھلوانے ہیں تو پھر رزق کے لیے رازق سے اور لینے کے لیے قاسم رزق سے رابطہ کرنا ہو یا نبی سلام علیکہ شاہ رسول سلام علیکہ